کوٹھے منوال کے رہنے والے کیپٹن ساگر سنگھ کے گھر پر چوری ہو گئی جس کی شکایت انہوں نے شاپور کنڈی تھانے میں کی ہے اس سمند میں جانکاری دیتے ہوئے کیپٹن ساگر سنگھ نے بتایا کہ یہ چوری اس سمیں ہوئی جب وہ گھر میں نہیں تھے چوروں نے ان کے گھر سے دو گیس سیلنڈر، بیٹری، پانچ پیتل کے برتن، دس نل، دس بال، دو پہارے چورا لیے انہوں نے پولیس سے یہ گوہار لگائی ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے میں سولہ طریق کو یہاں سے گیا بید فیملی ہیم آچل میں میرے گار جسور میں پڑھتے ہیں اور اس کے بعد میں میں اکیس طریق کو ہیتر پہنچا جیسے میں پہنچا تو گیٹ کا تعلہ لگا ہوا تھا اور جیسے میں نے گیٹ کا تعلہ کھولا اور جیسے میں اندر آیا اور جیسے میں گھر کا درواجہ کے پاس پہنچا درواجہ کھولنے لگا تو اس سے آرڑی پہلے اس کا تعلہ ٹوٹا ہوا تھا باتھروم کی ٹوٹیاں پوری پتل کی پہنچی پہنچی صوربے والی میں ٹوٹیاں لگائی ہوئی تھی وہ ٹوٹیاں اور جو بھول ہوتے ہیں وہ پوری ٹوٹی اور جو ہینڈل بغیرہ پورے کھول کے لے گئے ہیں اس کے بعد پھر جیسے میں بیڈ روم میں گیا بیڈ روم میں پورا سمان پورا کھلا رہا ہوا تھا اور میں جیسے سٹور کی طرف دیکھا تو سٹور کا بھی تالہ ٹوٹا ہوا تھا اور سٹور میں میں نے جو باکس رکھے ہوئے تھے اور میری پیٹی تھی باکسوں کے سبی کی تالے ٹوٹے ہوئے تھے ابھی ایسٹی میڈ تو میں کیا بتاؤں گھر میں تو اتنا سمہان ہوتا ہے اور میں نے کمپلین اکیس طریقوں میں نے ای ایس ای نرندر ہے جو کی اس میں شاپر کنڈی میں پولیس سٹیشن ہے میں ان کو فون کیا انہوں او آئے انہوں نے آ کر کے گھرونڈ میں ہر چیز ہر چیز کی فوٹو بھی لیئے اس کا کیا ہے سب کچھ اور اس کے بعد کوئی کاربہ نہیں ہو رہی ہے میں آپ سے یہ ڈمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو جو چور ہے اس کو پگڑا جائے اور میری جو بھرپائی اس کو کی